سب زیروں کو جائے گا موتا رام بلکل خالی حال فکر چلے خسر از دنیوں بندہ خرم اس اس جہان کو برباد کر کے آگے شہی جائے یاد استماعیدار وہ نہیں دنیوں بنا ہے استماعیدار وہ ہے تو اللہ کو راضی کرتا جس کے ساتھ اللہ راضی ہو ہے جس کو اللہ میلے گا اسے سب کچھ میلے گا جسے کچھ نہ ملا اسے کچھ کچھ جسے اللہ نہ ملا اسے کچھ بھی نہیں ملا یبنا آدان ایک حدیث آزائی پڑے زمانے بعد خدبتک لعبادتی فدہ تلع پھر بندے دے دے میں نے تجھے اب یعنی بندگی کے لیے پہلے کے آئے ای عشق میں زندگی برباد نہ کر تیرے عشق کا جہان آگے میں انتیاد کر کے رکھو جب آپ دیس کرتے ہیں تو پھر وہ کلو بیر کی طرح نیوران چکڑ ہوتے ہیں جو آپ جو آپ جو کی پی ٹائم پہ پہنچنا ہے ٹائم پہ جانا ہے ٹائم پہ کام ہے لیکن جو چھوٹی کا دین آتا ہے تو اے نم کراپ گندر آتا ہے یا کچھ حسانی کوئی تفریق کریں کوئی کھائیں نہیں ہیں کوئی باتات ہو جائیں کوئی گومیں کریں نہیں تو موت تک ہماری جو ہمارا جو ویڈے ہیں موت آئے میں تو چھوٹ پی لیکن نبی پہ تکلیف ہو گئی فیصہ زدد ہو رہا تھا اور آپ بار بار پانی دیکھا تھا اپنے ماتے پر گیلہ آت رکھتے تھے تو حضرت فاطمہ کہنے کے واہ کربا آہا ہائے میرے باپ کا درد ہے تو میرے نبی نے فرمایا ماہ علاہ ابی کی کربن بیردل یوم بیٹی تیرے باپ کے درد آج آسلی دن ہے اسے بار سے آپ کو دکھ درد نہ دیکھیں تو ہمارا لو بیگنڈ ہے وہ موت پہ شروع ہوتا ہے خلق تو کل عبادت تھی تو میرے لیے آیا ہے وہ کر جو میں کہہ رہا ہوں چند دن ہے کر لے پھر کیا ہو گیا ہو گیا پھر کیا ہو گیا کہ آج تو یہاں میری مان لے کل میں جو کچھ تو کہہ گا تیری مانتا جاؤں تیری مان مان گا جو تو کہہ گا کر دھتا تیرے عیش کے جہان آگے ہیں وہ کچھ زندگی میں کیا عیش ہو سکتا ہے جو میں سماری میں پیچھے ہے برہابہ میں پیچھے ہے دکھ بھی ہیں غم بھی ہیں حصیبتیں بھی ہیں حالات بھی ہیں دکھ بھی ہیں غم ہیں شکلے ہیں نوحے ہیں برہابے ہیں نقصان ہیں اندھیرہ ہے اجالہ ہے اس میں انٹرٹینمنٹ کرنا ہے شایفہ جب اللہ زندگی کو موت سے پاک کر دے گا جوانی کو برہابے سے پاک کر دے گا صحت کو بیماری سے دور کر دے گا خوشیوں کو غم سے پاک کر دے گا محبتوں نفرتوں سے سال دو سو سال ہزار سال دس ہزار سال کے بعد پوری دنیا ڈکورٹ ہونے کے بعد کہنے والا کہہ گا اب تو کنجیش کو نکھانا کر دے گا ایک لڑکی کو درن بناتے ہیں میک اپ کرتے ہیں کرتے 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 دو گھنٹے تین گھنٹے چار پانچے گھنٹے بس اس سے دل ہو نہیں سکتا پوری پوری پورڈر آرہ بہتوں سے بھوڑ کرنے سٹھ مات نہیں پوری لپ سٹھے کون خواب دے ہو نہیں چھوٹا سب مو ہے دوگر دیر میں تیار ہو جائے گا دو تین گھنٹے میں میں واللہ میرے بھائیو غم ہو جاتا ہوں حیرت میں کہ میرے رب نے جس دن جنت فردوس کو بنائے تو ہم سائنس داموں کی باب لے لیتے ہیں کہ اس کائنات کو بنے ہوئے پچیس عرب سال ہے پچیس سے تیس عرب سال پہلے میں اگتماع کا ہوگا اور یہ اللہ نے کائنات بنائی اسی وقت اللہ نے جنت بنائی میرے نریٹا فرمان ہے جس دن اللہ نے جنت کو بنایا تھا اس دن سے لے کر آج اور آج سے لے کر قیامت کا روزانہ دن میں پانچ دفعہ اس کا میک اپ کرتا ہے وہ کیا چیز روڑے ہیں کیا چیز ہے کہ اس کے حدر اتنی کبھیسٹی ہے کہ روزانہ پانچ دفعہ اس کا میتا پتا اور خوبصورت ہو جاتی اور خوبصورت ہو جاتی کیا چیز ہے صرف جنت کی رڑکی نہیں جنت کے خاص کے کلکے کو یہ روزانہ دن میں پانچ دفعہ پہلے سے خوبصورت بنائے گا اس کے ذریعہ کو اس کے فیالیے کو اس کے پرسی کو اس کے لفتے کو اس کے فرش کو اس کی اینٹوں کو اس کی کھاس کو اس کے درختوں کو اس کے پھلوں کو اس کے جانوروں کو اس کے پرندوں کو اس کے خریاؤں کو اس کی شراب کو دودھ کو شہد کو پانی کو ہر ہر دولت کو اور اس سے پیدا ہونے والی جنت کی لڑکی گولہ روزانہ پانچ دفعہ میک اپ کرتا ہے اور پہلے سے زیادہ خوبصورت کرتا ہے میکہ کیا کرتا ہے اپنے نور کی تجلیو دہتا ہے اللہ پاک ہے اس سے اللہ اس سے پاک ہے نور کی تجلیو ڈالتا ہے اور وہ پانچ ہونا زیادہ خوبصورت ہو جاتی پھر اکلے دن نور کی تجلیو ڈالتا ہے وہ پانچ ہونا اور زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے کیوں چیز ہے وہ سب سے چھوٹا جنت سب سے چھوٹا جنت ایک کمرہ ایک ٹائرڈ ایک کمرہ ایک ٹائرڈ اس میں بھی دس امرت پڑے ہوتے ہیں سب سے چھوٹی جنت میں جانے والا ڈائریکٹ نہیں جائے گا جہنم سے ہو کر جائے گا جہنمی ہوگا میرے نبی نے فرمایا اس کا نام ہے جہینہ اس کا طبیلہ ہے جہینہ کسنا واضح ہے تو میں دیکھ رہا کہ وہ نکل رہا ہے جہنم سے جب اس کی سزا پوری ہو جائے گی جب اس کی سزا پوری ہو جائے گی اللہ اسے جہنم سے نکال کر ایک درجے میں پہنچائے گا اب اس کا اصل درجہ نہیں آیا ٹرانزٹ ہے اور ایک درجہ اس کو افر دکھائے گا تھوڑ درجہ تو دیکھتا نہیں گا پھر کہے گا یا اللہ ایک درجہ پر ہو دے دے تری میرے بان تو اللہ فرمائیں گے اگر یہ دے دیا تو پھر مانگو بھی تو نہیں کوئی اور کہا ہے بلکل نہیں جب وہاں پہنچائے گا انسان تو لنچی اللہ ایک درجہ پور دکھانے گا تھوڑ دے اس سبت کرے گا پھر کہے گا اللہ تیری کڑا کٹا ہے تو اللہ فرمائیں گے پھر روکتا نہیں مانگے کہ نہیں بلکل نہیں مانگا پھر یہ گھوڑ دی پر دے گا پھر وہ محنس کرے گا یہ دے 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 پھر اللہ کہے گا اور مانگیں گا نہیں مانگو پھر اللہ اس کا اصلی زبجہ اس کو دکھائے گا جنہا اس نے جانا آیا وہ اس کو دیکھے گا اب اس کو در لگے گا ترہ چار واری جھوٹ ہو لیا ہے اگر آپ دی چکر واضی ہو گئے تو کوئی ریوارس ہی نہ سکتا دوبارہ 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 لہٰذا چھپ کر کے بیٹھ جائے گا اب اندر کے اندر پھر رہا ہے بولنے سے دھم لگا تو اللہ تو دنوں کو جاننے والا جب وہ دیر ہو جائے گی مانگے گا نہیں تو پھر اللہ کہہ گا اللہ تسئل مانگے نہیں ہو مانگے نہیں ہو اے 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 الورد اغلیت میں نے بہت جو دوبارہ اب جو دوبارہ دوبارہ تو اللہ تب اس کو فرمائیں گے اچھا ہی بتا کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ میں نے جس دن دنیا بنائی چوبیس آزار کلومیٹر کی بلائی بگی جس دن میں نے دنیا بنائی تھی اس دن سے لے کر جس دن اسے میں نے ختم کیا اس کو میں دس دفعہ مڑھ کی بلائی کر کے تو میں دیروں راضی ہو تو اس کا مو کھل لے تو اس کو یقین نہیں آئے گا کہے گا یا اللہ آپ رب ہو کہ میرا مزار تنوڑا تو اللہ کہے گا میں مزار پڑے کر دو چل دے دیا جب یہ اس میں انٹر ہوگا دروازہ کھلے گا تو اس کا سمنا کا سامنسو دیکھ کر یوں چھکے گا وہ کہے گا کیا کر رہا کہے گا تو فرشتہ ہے تیری یہ میں عدم کر رہا ہوں تیرا ہوگئے گا میں فرشتہ چاہوں میں تو آپ کا نوپر ہوں تو میرے جیسے اسی ہزار ہیں تو اس کو لے کے تھوڑا آگے سے کر رہا ہے نور کی چنہ پڑھیں یہ آپ یاد رکھیں میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں جنت کا سب سے چھوٹا درجہ بتا رہا ہوں جو بڑا جنت کی کٹی آگیا تو نور کو دے کر تھوڑا سجدہ میں کر رہے گا تو پھر سنو کر کہے گا میں آپ کو کیا ہوگیا یہ آپ کیا کر رہے ہیں کہے گئے اللہ کا نور ہے سجدہ جبریل جنت میں گئے تو نور کی چک جبریل سمجھے اللہ کا دیدہ ہو وہ کسی سجدہ میں گر گر تو آواز آئیت امیر جو روح کے گرف فراس ہے اے وحی کے اٹھانوارے سر اٹھان جو سر اٹھان کے دیکھا جنت کی لڑکی کھڑی مسکر آرہی اس کے چہرے کے نور سے جون تیرے بنانے والے وہ کہنے گی تمہیں پتا میں کسی کھڑی آپ کو خبر میں کسی کھڑی کھڑی دیر سار جو کہنے لگی آپ کو پتا میں کس کھڑی کھڑی آخر مرض اللہ اللہ خبر جس نے دنیا میں اللہ کے سامنے اپنا سر چکا دیا میں اس کے جو دنیا میں اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کی مرضی پوری کرے گا میں اس کے جو گریل جیسی ہستی اس کے دور صرف جاست ایک جنروں سے نکل گیا گیا وہ کہے آپ کے گھر روشنی آنی اس ہزار موکر اس اس اقبال کر گئے دس سی ہزار اور اس کے لئے چالیس سال اس پہ چلتے 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 چلے گا تب جا کہ وہ ختم ہو چالیس سال مائل نہیں سال لیکن وہ یوں ختم جائے گے اور وہ کھڑے ہو کر اس کے صف بات کر گئے اور کہیں گے اب کدھر رہ گئے تھے ہم تو انتظار کر 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 گئے تھے کہ وہ شکر گروہ میں آئی گئے بڑی دلائی کی تیفال پرچ گیا وہ اس کو لے کے چلے گئے تو خصور میدان آئے گا جس کا خاص زافران آئی اس کی ایک ایک تین کے سے نور کی شوائن آئی اور اس سینٹر میں تخت بش ہو آئی سون جن دی گمور یا خود اس پر بٹھا کر کہیں ہمارے آقا جہنم سے آئے میں کچھ کھلاؤ کھلاؤ گئے اس ہزار نوکر ایک ہاتھ میں کھانے کا بردد ایک ہاتھ میں گلاس پھل آنگا تو اسی ہزار کھانے کی اسی ہزار پینے کے درنگز ہر ایک میں نئی چیز نئی چیز یہ اسی ہزار کھانے کے ڈومبے اور اسی ہزار گلاس کے درنگز ایک ہر کھانے کی لذت نہیں ہر ڈکمے کی لذت پہلے سے اجد بھی ہوگی زیادہ ہوگی ہوگی شوق بھی بڑھے گا آنکھ پٹے گی جب یہ کھا بھی کھاؤ تو پی تو کھا نہیں جائے ہر کم بھی بندہ کر سکتا تو سارا کرنے کے بعد اس کے قدام کہیں گے اب آپ اپنے خواہ مجھ سے ملک آف ہم چلتے وہ یوں آئے ہوگی ایسے نیفرکی ہو جانتے ہوگی وہ یوں آئے ہوگی سامنے سے پردہ اٹھے گا تو پھر اس سے پتا چلے گا پردہ آف اس سے سمجھ نہیں آئے گا تو اتنا ہی بڑا کہ خوبصورت میدان اور ایک طف آلی شان اور اس پر یہ میں چاہتا رہا رہا سب سے چھوٹا جنت کی بتا رہا کہ وہ ہٹے گا تو دیکھے گا ایسی ایک وقت پر جنت سائن میں الگ خشبو الگ مہد الگ اور ہر جوڑے کے ریاس اس کے چہرے پر بسم جمال کی شوائیں الگ اور وہ ایسے نیم دراز دیکھ لگا پر بیٹھی ہوگی تو اس کی نظر پڑے گی اور اس کو مسکر آکے دیکھے گی تو وہ 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 ایسے یہ میڈم مجز چاریس سال چاریس سال میرے رب کی خسم اس کے دیکھنے کی لذت بری میں ہوگی آخر وہ کہے گی خواہ میں صحیح دینا میرے آقا میرے پاس نہیں آنی ہے ادھر ہی بیٹھے ہوں گی پھر اس کو ہوش آئی اس نے جندت کالے کالے دو سخت کالے کالے فرشن بیٹھے عمری من الدنیا یہ سب سے چھوٹا جنت یا پھر سور رحمن میں جنت الفردوس اور عام جنت میں فرق بیان ہے یہ جنت الفردوس وہ کیسی ہے نیچے والی کیسی ہے اوپر والی کے ایک ایک تحنی کا حسن بیان کرتا ہے اور عام جنت تو کلیپٹیولی کہتا سبز رنگ کی ہے فردوس کو بیان کرتے ہو کہتا ہے ایک ایک پہنی تو میں دیکھاؤں گا چاہے فن کی جمع ہے چاہے فنن کی جمع ہے دونوں میں اللہ اس کی پوری جنگ کی پارا اور نیچے والی جنت کا صرف رنگ سبز رنگ کی ہے اوپر والی نیچے چشم فوار ہمار کو دے اوپر فردوس میں جا ہے من کل فاتحہ سو جان ہر پھل کی پہتا ہے نیچے کیا ہے فی ہمار فاتحہ ون ورم آلم گنتا وہاں ہے جان چھوڑی ہو رہی جب شمع تو دون گنت بہت زیاد ہے جب بہت سیاد تو اللہ نے جنت نیچے والی دن کے بتائے کھجور ہے انار ہے فل ہے اور روح پر والی جنت کو کہتا ہے آو جاؤو گے تو دیکھو بے حساب ہے بے حساب ہے روح پر والی جنت کو بتاتا ہے مطقین على خورش وطائن اللہ من استبرق وجن الجنت این دان اور نیچے والی جنت کو بتاتا ہے نیچے والی جنت بتاتا ہے کہ خوبصورت خالین اور بے سب دن کے خالین ہیں اور اوپر والی جنت کو بتاتا ہے کھما عجب طریق کہتا ہے جو ترجی گری یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا پرنٹ اور ادھر پرنٹ کوئی کوئی جو چیز سامنے ہوتی ہے اس پر پرنٹ دیا جاتا ہے دکھانے کے لیے خوبصورت بنانے کے لیے نیچے پرنٹ نہیں ہوتا ہم بھی جو کرتے پر یہاں بناتے کڑائی بڑائی یہاں ہوتی ہے کبھی بنیان پر بڑائی نہیں کہ چلہ چاہدہ یہ کھا ہو گئی یہ گاؤں جی ہے یہاں ہوتی ہے ٹھیک اور اور نیچے پلین ہوتا یہ نیچے پلین ایک اوپر یہ ہے اب میں ببان جو میرا اللہ کہتا ہے عام جنتوں کو جو کالین دیے گئے ہیں وہ سبز رنت ہیں اور جنت الفردوس کے کالین کو کہتا ہے کہ کالین وں پردوں میں بٹھاؤں گا تم اس کے اوپر کا پرنٹ میں نہیں بتاتا تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا تم اس کو اٹھا کے نیچے سے دیکھ نا تو اس کا ایسا خسم جمال ہے کہ تمہاری آنکھیں برداش نہ کر سکیں گی تو اوپر والا پرنٹ کیسا ہو کابل بند ہے اور تمہارے خروں کے خوش لٹ کے روح ہوں گے یہ نیچے والی جنت میں نہیں بتاتا ہے وہاں بھی لیکن دونوں جنت وں بہا کتنا بڑا 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 اچھترہ زبا کر خال اتار کے تری ماں کو دیا ہو بڑا 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 دول بنتا ہمارے بطول میں بابا نے کہ جتنا بڑا وہ ایک دول لوگ ہے اتنا بڑا کتنا ہوتا وہ بڑی معصوم میں کہ یا رسول اللہ مجھے اور میری بیمی کو یہ کافی ہو جائے جنل جنت ہی کتنا خجور جنت کی دنیا کی خجور اتنی میکسیم یہ اس کے لمبا ہے آمگار کی اتنی لمبا اس سے بڑی لف خجور ہو جنت کی خجور کا پھل بارہ پچیس فٹ لمبا پچیس فٹ تو تمہارا قدر ہوگا ایک سو تیس فٹ اس فٹ میں پڑے جاؤ گا ایک سو تیس فٹ تھا آمگار قدر خووہ آدم علیہ السلام یہ تو پرائیم میں ساتھ قسطے قسطے جس ہم یہاں پہنچ پہنچ آدم اور خووہ ایک سو تیس فٹ جنت میں ایسی تیس فٹ کر لے ہم ایسی مزاق کب کر ہوں اگر ہم پانچ شیئر فٹ کے جنت میں گئے تو جنت کی رو کا گ تو ایک سو رہنے والے انہیں پتہ ہو گ تو اس ان خوڑ دیر تو اس کو مالش کی زمیدار کر گیا ہو جا کر سو گیا ہو شور گھوڑا لے گئے گئے اب جب صبح ماراسی آخر گھوڑا آئے گئے تو صرف نے کلسے سر گوش لاکر نو آبان اس کی مالش شروف کر گئے تو یہ جو ہزار سال کٹ ٹائم جس میں سال کے سال کے سال کے سال کے ان قدوں پہنچا ہے جب اللہ راضی ہو گئے تو اس کو مالش ہزترین تو جب خجور بار آخر میں یہ لکھ کے علاقے اتنا مڑھ ہزترین تلحم مندل جنت میں سنا تلحم مندل تلی ہزترین تو دونوں جنتوں کا خوبصورت فرق بیان کر رہے سور رحمان اور جب میشواری خور کی تاریخ کرتا ہے اس میں لڑکیاں ہیں خوبصورت اخلاق مقصورت اہاں اپنے خیموں میں جب اوپر جنت کی لڑکی کی تاریخ کرتا ہے ان کی آنکھوں کی تعریف کرتا آنکھ ہی تو آدموں کا کریجہ نکال عرب کا سب سے لطیف شیر آنکھ با سور عربی دیوان میں کتنے شائر ہیں سب سے لطیف شیر جو کہا جریر نے اس میں آنکھ کا ذکر پورے حسن کی کہ یوں سمجھو جیسے یا قوت اور مرجان جیسے یا قوت اور مرجان پرند ہوتا ہے یہ جنت الفردوس کی لڑکیوں کا اللہ تعالی پرند بتا رہا ہے انہیں پہلو میں دکھا رہا ہے پہلو پہلو میں بیٹھیں ہوں گی اور نیشے جنت کی پورے بھی ساتھی ہوں گی لیکن دکھا رہا ہے خیمے میں مقصورا تم فی الخیام خیمے میں بیٹھیں تم جان نہیں بڑے بڑے اور یہ تیرے پہلو میں بیٹھیں تیری راحت کا سمان بننے کی رجی با جہنم کے سات دروازے اور جنت کے آٹھ دروازے جب اللہ نسور الرحمن میں جہنم کو ذکر کیا تو فبئی ای اعلا رب کماتو کذیبان سات دروازے اور جب جنت کو ذکر کیا تو فبئی اعلا رب کماتو کذیبان آٹ سات یہ کوئی دروازوں کے مناسبت سے ہے یا نہیں لیکن یہ مناسبت میں آپ کو بتا کہ جہنم کے سات دروازے تو جہنم سنفر لقم ایو حضور خلان سے شروع ہو رہے جہنم کا ذکر تو سات دفعہ ہے اور اور وَلِمَن خَاب مقام رب ہی جنتان سے جنت شروع ہو رہی ہے تو آٹھ دفعہ ذکر ہے جنت الفردوس کا جہنم تو میرے بھائی ہو میرے عزیز ہو اپنی بنیاد جب نا آدم خلقت لعبادت فلا تلعا میرے بندے ہے میرے لیے ہے چاہ لندن میں چاہ مدینے میں دیکھو مجھے سامنے رکھ کے زندگی گزار میں نے موج میلے کا سمان تیار کر رکھ دعا تو سی جنم بس کروڑوں سال بیچ جائیں گے تمہاری لذت تقن پر ایک اور ردی سے آج آئی بڑے زمان بار کہ ایک جنت ایک منظر کو دیکھنے میں ایسا گم ہوگا تو مدت ہے بیچ جائیں گے تو میرا اللہ کہے گا میرا بندہ تو ایک تی چیز میں گم ہوگ گیا شروع اس کوئی ہاتھ مارے کوئی کیسے پڑھ سکت تو یوں دیکھے گا جنت کی لڑکی ایسا فرسن کے سر سرے دیکھر نور ہی نور دیکھو کہے آپ کو میری ضرورت ہے وہ کہے گا تو کون ہے تو میری جنت میں تو نہیں تھی کون سے آج تو کہے گی میں انہوں میں سے ہوں جن کے بارے میں لگ جب ولدین مزید کہ میں تمہیں ایک دفعہ دینے کے بعد پر ہمیشہ دیتا ہی رہوں گا ختم خڑے ہی کرے ہی ہماری ہمارا موج میلے کا سمن میرے ربطی قسم اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت پیغان کوئی میرے ربطی اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے فترین کوئی پیغان کوئی اس سے بہشت مار کوئی پیغان نہیں گر میرے رب ناراض ہے اور اس سے خوبصورت کوئی پیغان نہیں گر میرے رب مجھے پیغان پیغان روڑی کھلاؤں گا لہذا غلط کاموں میں نہ جانا غلط کاموں میں نہ جانا یہ نظر شراب بیچوں گا تو جیسے پیسے مل جائیں گے یہ نہیں کرنا میرے پاس کلکولیٹر ہے کلکولیٹر بھی کر رہا پر ایک دن تیرے سامنے کر دوں گا میں نے تمہ کہا تھا میں پالتا ہوں تو کیوں حرم راست پیش لیا کیا میرے رب بنے یقین تیرے دل سے نہیں کری گیا تیر شیوٹیوں کو پالتا کتوں کو پالتا سور کو پالتا حق کو پالتا سات سندر کی مشریم کو پالتا اور اس کے خزانوں میں ایک زرہ پالتا کمین یاد مجھے بھول گیا یابن آدم خلقت السماوات والأرد والام اعیق خلق کرن وربند من سات زمین آسمان بنائے میں نہیں خبر کر فی یعین یلگی کو عیش نسو کو بلے لے تو میں دو وقت کی روحی دلاء کتھ جم گا یابن آدم ما سات لکھ عمل غر فلا تسلیم بس غر فإن لم ان سمن عسانی فکی فبی من عطاع عمی بل بند میں تمہیں کل کا کوئی حکم نہیں سنا یا کیونکہ کل پتہ نہیں ہے بس کی نہیں تم اس سے کل کی روٹی کے بارے میں پریشان نہ ہو تو کل کی روٹی کے بارے میں پریشان نہ ہو میں تمہیں کل کا کوئی آرڈ نہیں سنا یا جس لمحے میں ہو اس لمحے کا آرڈ ہے تو کل کی روٹی کے لیے آج پریشان نہ ہو کہ میں فرمانوں کو نہیں فرما مردار کو کیسے پھل جو تو اپنی زندگی کی بنیاد رکھنی ہے اللہ کے فرمان اور ہم پر کرم کہ ہمیں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی کے بھی آرڈ جس اللہ نے پیار کی ہے جس اللہ حبیب بنایا ہے جس اللہ نے مختلف ناموں سے لاد کر پکار کبھی محمد کبھی احمد کبھی کبھی خاشر کبھی آخر کبھی فاتح کبھی خاتم کبھی ابو قصم کبھی طاها کبھی عصیم قرآن مجھو شاہر مبشر نذیر رحمة للعالمين قافة للناس بشیر ونذیر عزیز حریث رعوث رحیم المزمد المدفل طاها یاصیم يا ایها المزمد فمی اللیلہ اللہ موسیقی موسیقی